اسلام علیکم لسنرز پیش خدمت ہے انسپیکٹر احمد جار خان کی تفتیشی کہانی جس کا عنوان ہے چڑھیا پھنس گئی آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں اس کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل ہمیرہ کی آواز کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو آئیے کہانی کا باقی حصہ شروع کرتے ہیں میں سیٹھ پیارے لال کے بیان پر تھا اور دوسری باتیں شروع کر دیں سیٹھ نے مجھے بتایا کہ اگلے روز وہ رائے برمن سے تھانے میں جا کر ملا اور اسے ساری وردات سنائی اور جیرے پر شک کا اظہار کیا لیکن یہ صرف شک تھا رائے برمن نے جو کاروائی کی وہ میں پہلے سنا چکا ہوں سیٹھ سے جو رشوت لی گئی وہ بھی سنا چکا ہوں اب میں اپنے دماغ پر زور دینے لگا کہ مقتول کس طرح اور کہاں قتل ہوا یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ مقتول کو وہاں قتل نہیں کیا گیا تھا جہاں اس کی لاش پڑی تھی میں نے وہ جگہ جا کر دیکھی وہاں کوئی درخت نہیں تھا جس کے ساتھ مقتول کو الٹا لٹکایا گیا ہوتا ارد گرد کموں بیش چالیس چالیس قدم دور کچھ درخت تھے میں نے اتنی محنت کی کہ ان درختوں کی نیچے گیا اوپر بھی دیکھا مجھے کوئی ایسا نشان نظر نہ آیا جس سے پتہ چلتا کہ مقتول کو یہاں لٹکایا اور سر کے بل گرایا گیا یہی نظر آتا تھا کہ مقتول کی موت اسی طریقے سے کہیں اور باقیہ ہوئی ہے اور اس کی لاش اس جگہ لے جا کر پھینکتی گئی تھی جہاں یہ پڑی ہوئی ملی تھی اچانک مجھے ایک خیال آیا میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تھانوں میں ملزموں اور مشتبہوں پر پولیس پہلے روز ہی سے تشدد کرتی آئی ہے بعض تھانوں میں الگ کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں ملزموں سے تفتیش کی جاتی ہے یہ دراصل ٹورچر روم ہوتے ہیں جنہیں ٹی وی کے ایک ڈرامے میں ڈرائنگ روم کہا گیا تھا بعض تھانوں میں تھانے دار کوئی سا کمرہ اس مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں میں نے اس تھانے کے ایک پرانے ہیٹ کونسٹیبل سے پوچھا کہ اس مطلب کے لئے یہاں کون سا کمرہ استعمال ہوتا ہے ہیٹ کونسٹیبل مجھے تھانے کے پچھوارے ایک کمرے میں لے گیا میں نے اندر جاتے ہیں سب سے پہلے اوپر دیکھا چھت میں لکڑی کے بالے لگے ہوئے تھے درمیان کے بالے میں دو کنڈے لگے ہوئے تھے لیکن کنڈا ایک ہی تھا اور دوسرے کنڈے کی جگہ بالے میں سراخ تھا یہ کنڈے پنکھا لٹکانے کے لئے لگائے جاتے تھے یہ اس وقت استعمال ہوتے تھے جب بجلی نہیں آئی تھی نوکر دروازے میں بیٹھ کر رسی کھینٹا رہتا اور کپڑے کا پنکھا ہلتا اور سارے کمرے کو ہوا پہنچاتا تھا یہ کمرہ کسی وقت دفتر کے دور پر استعمال ہوتا ہوگا اس لئے جہاں پنکھے کے لئے کنڈے لگے ہوئے تھے ایک کنڈا اترا ہوا تھا ہیڈ کونسٹیبل نے مجھے یہ کمرہ دکھایا اور مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا میرے ساتھ سکھ اے ایس آئی سندھو تھا وہ اپنے دور پر اور کچھ میری ہدایت کے مطابق تفتیش کر رہا تھا وہ تجربکار اے ایس آئی تھا میں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر کے ساتھ میری کیا باتیں ہوئی ہیں یہ میں اسے پہلے بھی بات بتا چکا تھا اب ہم دونوں اس معاملے کو حل کرنے کے لئے تبادلہ خیالات کرنے لگے کیسا ہو سکتا ہے کہ جیرے کو اس رات اس کنڈے کے ساتھ لٹکایا گیا ہو اور کنڈا نکل گیا ہو ابھی پتہ چل جاتا ہے جناب سکھ اے ایس آئی نے کہا اور باہر نکل گیا وہ جب باپس آیا تو وہی ہی ہیڈ کونسٹیبل ہے جس نے ہمیں یہ کمرہ دکھایا تھا اس کے ساتھ تھا اے ایس آئی نے دعابے کی ٹھیٹ پنجابی میں ہیڈ کونسٹیبل کے ساتھ بات کی اس کا بات کرنے کا انداز یہ تھا کہ ہر فکرے کے بعد بڑی زور سے اپنا ہاتھ اس کے کندے پر مارتا تھا اور ہر فکرے میں دو تین گالیاں دیتا تھا میں آپ کو اس کی یہ باتیں سلیس اردو میں ترجمہ کر کے سناتا ہوں میری بات کان کھول کر سن حوالدار اے ایس آئی سندھو نے اس کے کندے پر ہاتھ مارا اور ایک بڑی ہی دلچسپ گالی دے کر کہا تم سب ہمارے آگے بہت جھوٹ بول چکے ہو اب سچ بولو میں نے ملک جی اور تم نے اسی تھانے میں رہنا ہے اب اگر جھوٹ بولا تو میں تمہیں اس دوسرے کنڈے کے ساتھ اس طرح لٹکا دوں گا جس طرح رائے برمن نے جیرے کو الٹا لٹکایا تھا ہیڈ کونسٹیبل نے دنیا بھر کی قسمیں کھا کھا کر کہا کہ اسے بالکل علم نہیں کہ جیرے کو تھانے میں ہلاک کیا گیا تھا یا اس رات تھانے میں بلائے بھی گیا تھا یا نہیں پھر یہ بتا اے ایس آئی نے پوچھا کہ تم لوگ ملزموں کے ساتھ اس کمرے میں کیا سلوک کرتے تھے سیدھی بات کر کیا یہاں اقبال جرم نہ کرنے والے ملزموں کو الٹا لٹکایا جاتا تھا ہاں سردار جی ہیڈ کونسٹیبل نے بڑی برخورداری سے جواب دیا یہ تو سب انسپیکٹر رائے برمن کا خاص طریقہ تھا پہلے تو ملزم یا مشتبے کی پٹائی ہوتی تھی وہ نہ مانے تو کئی دوسرے طریقے آزمائے جاتے تھے ان طریقوں میں ایک یہ تھا کہ اس کنڈے میں ایک رسی گزاری ہوئی تھی ملزم کے دونوں پاؤں اس رسی سے باندھے جاتے دو کونسٹیبل اسے الٹا کر کے اوپر کو اٹھاتے ایک آدمی رسی کو نیچے کھینجتا تھا اور رسی کا دوسرا صرف وہ سامنے والی کھڑکی کی صلاح کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا ملزم کو فرض سے کتنا اونچے رکھتے تھے سندھو نے پوچھا ہیڈ کونسٹیبل نے ہاتھ کے اشارے سے بلندی کا اندازہ بتایا یہ کموں بیش ساڑھے پانچ فٹ بنتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ملزم کا سر فرض سے ساڑھے پانچ فٹ اونچے رہتا تھا اب یہ بتاؤ سندھو نے اسے پوچھا یہ کنڈا کب کا نکلا ہوا ہے یقین جانے سردار جی ہیڈ کونسٹیبل نے جواب دیا میں نے آج دیکھا ہے کہ کنڈا نکلا ہوا ہے میں خاموش کھڑا تماشت دیکھ رہا تھا سکھ اے ایسائی کی باتیں کا رامت تو تھی ہی لیکن میں ان کی دلچسپی سے لطف اندوس ہو رہا تھا تم نے کتنے دن پہلے یہ کنڈا لگا ہوا دیکھا تھا سندھو نے پوچھا اور یہ رسی کہاں ہے کوئی ایک مہینہ پہلے یہ کنڈا لٹکا ہوا دیکھا تھا ہیڈ کونسٹیبل نے جواب دیا میں رسی تلاش کرتا ہوں وہ تو اس کنڈے کے ساتھ لٹکی رہتی تھی ہیڈ کونسٹیبل نے سارا تھانہ چھان مارا وہ رسی کہیں نظر نہ آئی یہ ایک ثبوت تھا کہ رسی غائب کر دی گئی ہے میں نے سکھ اے ایسائی کو بڑی بےہودگی سے خراج تحسین پیش کیا اس نے ہیڈ کونسٹیبل سے بڑا اچھا سراؤ گلوا لیا تھا لیکن یہ ثابت کرنا بھی باقی تھا کہ جیرے کو یہاں الٹا لٹکایا گیا تھا میں نے اس آدمی کو بھی بلوایا ہوا تھا جس نے یہ بتایا تھا کہ اس رات اس نے جیرے کو ایک آدمی کے ساتھ تھانے میں داخل ہوتے دیکھا تھا میں نے اسے اندر بلائیا اور اس سے پوچھا کہ جب اس نے جیرے کو تھانے میں داخل ہوتے دیکھا تھا اندازن وقت کیا تھا اس کے پاس گھڑی نہیں تھی اس نے جو اندازہ بتایا وہ نو اور دس بجے کے درمیان تھا اس زمانے میں قص بومے لوگ آٹھ بجے تک سو چکے ہوتے تھے میں نے مقتول کی بیوی کو بھی بلوایا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ اس رات جیرہ کسی کے بلانے پر تقریباً کتنے بجے باہر نکلا تھا میں سو گئی تھی اس نے جواب دیا جیرہ گھر پر نہیں تھا وہ آیا اور اس نے مجھے جگایا میں نے اسے کھانا دیا وہ کھانا کھا کر لیٹ گیا تو دروازے پر دستہ کھوئی جیرے نے مجھے کہا کہ دیکھنا باہر کون ہے میں نے کنڈی کھولی تو ایک آدمی نے کہا کہ جیرے کو باہر بھیجو میں نے اندر جا کر جیرے کو بتایا جیرہ باہر نکلا میں لیٹ گئی پھر میری آنکھ لگ گئی آدھی رات کے بہت بعد میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ جیرہ بستد پر نہیں تھا باہر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا میں نے صبح تک انتظار کیا صبح ہوتے ہی اطلاع ملی کہ جیرے کی لاش شہر کے باہر ایک جگہ پڑی ہوئی ہے میں نے اس لڑکی سے بھی بہت کچھ پوچھنا تھا لیکن ابھی اس وقت کا اندازہ کر رہا تھا جس وقت جیرے کو تھانے میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا جیرے کی بیوی کے بیان کے مطابق یہ تقریباً وہی وقت تھا جب جیرہ تھانے گیا تھا جیرے کی بیوی نے بتایا تھا کہ اس نے دیرے سے کھانا کھایا تھا اور اس کے فوراں بعد ایک آدمیوں سے بلانے آیا تھا مجھے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں میدے کی جو کیفیت لکھی تھی وہ یاد آگئی وہ یہ تھی کہ میدے میں جو غزہ تھی وہ بھی حضم نہیں ہوئی تھی اور غزہ کی خاصی مقدار خوراک کی نالی میں واپس آئی ہوئی تھی یہ اچھا خاصا ثبوت تھا کہ جیرے کو تھانے بلائیا گیا اور الٹا لٹکایا گیا اوپر لکڑی کے بالے میں جو کنڈے لگے ہوئے تھے وہ کموں بے شتین ان سے زیادہ بالے کے اندر تھے یہ پنکھے کا وزن سہارنے کے لئے کافی تھے ان کے ساتھ ایک آدمی جتنا وزن لٹکایا جا سکتا تھا لیکن بار بار اتنا وزن لٹکانے سے یہ بالے سے نکل بھی سکتے تھے یہ تو ایک ہیٹ کونسٹیبل نے بتا ہی دیا تھا کہ اس کنڈے کے ساتھ ملزمے کو لٹکایا جاتا تھا جیرے کی باری آئی تو کنڈا نکل آیا پھر میرے پاس وہ اہم شخص آ گیا جس کا نام ملک عباس تھا اور جس نے مقتول کے باپ کی درخواست لکھی اور ڈیپٹی کمیشنر تک پہنچائی تھی وہ چالیس سال کی عمر کا معزز اور باروب انسان تھا اسے جب میرے ساتھ بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ صحیح معنوں میں نیک اور جہاندیدہ انسان ہے میں نے اسے صرف یہ پوچھا کہ اسے کس طرح یقین ہو گیا تھا کہ مقتول کو تھانے میں تشدد سے مارا گیا ہے کیا آپ سب انسپیکٹر رائے برمن کو نہیں جانتے اس نے پوچھا نہیں میں نے جواب دیا میں نے پہلی بار اس کا نام سنا ہے بہت ہی بدکار آدمی ہے ملک عباس نے کہا اس نے تعلقات ایسے بنا رکھے ہیں کہ اس کے تمام جرائم پر پردہ پڑ جاتا ہے مسلمانوں کا دشمن ہے اگر کسی مسلمان کو رہسن روٹ لیتے تو رائے برمن کوئی کاروائی نہ کرتا لٹنے والا ہندو تھا اور اس نے شک ایک مسلمان پر کیا اس لئے اس نے مسلمان کو جان ہی سے مار ڈالا میں نے ایک تو اس آدمی کے ساتھ بات کی تھی جس نے جیرے کو تھانے میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور میں ڈاکٹر فرانسس سے بھی ملا تھا وہ نہائیت اچھا انسان اور مخلص ڈاکٹر ہے میں اسے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جیرے کے جسم پر تشدد اور عیزہ رسانی کے نشانات تھے یا نہیں اس سے آگے ملک عباس نے مجھے ڈاکٹر کا وہی تجزیہ سنایا جو ڈاکٹر نے مجھے سنایا تھا ملک عباس کے تجربہ کار دماغ نے یقین کر لیا کہ مقتول تشدد سے مرا ہے ملک عباس نے قصبے کے دو معزز اور دانشمت مسلمانوں کے ساتھ بات کر کے مقتول کے باپ کی طرف سے ڈپٹی کمیشنر کے نام درخواست لکھی اور درخواست پر مقتول کے باپ کا انگوٹھا لگوا کر درخواست لے گیا اور دستی ڈپٹی کمیشنر کے آگے رکھ دی ڈپٹی نے فوراں کاروائی کے حکم دیا اور جو کاروائی عمل میں آئی وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ملک صاحب میں نے ملک عباس سے پوچھا یہ فیصلہ کس طرح ہوا تھا کہ ایسے چو اور ایسائی اور اس ہیٹ کونسٹیبل کو مطل کیا جائے ملک عباس نے جواب دیا اس سوال کا جواب ڈی ایس بی ڈریک ہی دے سکتا ہے میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ مطل شدہ ہیٹ کونسٹیبل کو تھانے بلوائیں ترشدد کے ذریعے یا وعدہ معاف گواہ بنانے کا لالچ دے کر اسے اقبالی کریں مجھے امید ہے وہ بیان دے دے گا ملک عباس کا یہ مشورہ بہت اچھا تھا یہ میں نے پہلے بھی سوچا تھا لیکن میں اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے حق میں نہیں تھا بہرحال مشورہ قیمتی تھا ملک عباس نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں اسے جیسی بھی شہادت دینے کے لئے کہوں گا وہ شہادت دے گا میں نے اسی روز مطل شدہ ہیٹ کونسٹیبل کو تھانے طلب کرنے کا انتظام کر دیا اگلے روز وہ تھانے میں آ گیا اس کا نام جگننات تھا جگننات جی میں نے اسے پاس بٹھا کر دوستانہ لہچے میں کہا میرا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس سے زیادہ مہربانی نہیں کر سکتا کہ تمہیں یہاں بلائیا ہے اور تمہارے جانبخشی کا فیصلہ بھی کر لیا ہے میرے پاس شہادت اکٹھی ہو گئی ہے تم پولیس کے پرانے ملازم ہو سب کچھ جانتے ہو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اگر راضی ہو جاؤ گے تو میں تمہاری مدد کروں گا میں تمہیں وعدہ معاف قواہ بنا لوں گا جنابی علی اس نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا آپ نے خود کہا ہے کہ میں پولیس کا بڑا پرانا ملازم ہوں میں وعدہ معاف قواہ بننے کے لالج بھی نہیں آوں گا آپ کے پاس شہادت موجود ہے تو چالان عدالت میں پیش کر دیں مجھے تو خامخہ رگڑا لگ رہا ہے ملک عباس نے مجھے بتایا تھا کہ سب انسپیکٹر رائے برمن کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں اور اس نے ایسے تعلقات اور ایسا سر و رسوخ بنایا ہوا ہے کہ اسے کسی کے ڈر اور خطرہ نہیں اس ہیڈ کانسٹیبل نے جس دلیری اور ڈھٹائی سے مجھے جواب دیا اس سے ملک عواز کی باتوں کی تصدیق ہو گئی نیا اے ایسائی منگل سنگھ سندھو جو میرے ساتھ آیا ہوا تھا وہ میرے ساتھ کمرے میں موجود تھا اس نے جب ہیڈ کانسٹیبل جگنات کا جواب سنا تو اس نے یہ پرواہ کیے بغیر کہ میں موجود ہوں ہیڈ کانسٹیبل کی گردن پر ہاتھ رکھا اور جھٹکہ دے کر اسے اٹھا دیا ملک جی اے ایسائی سندھو نے کہا مجھے معاف کر دینا اس نے کہا پھر ایک بڑی سی گالی دے کر بولا یہ اس طرح نہیں مانے گا میرے ساتھ آئیں وہ ہیڈ کانسٹیبل کو گردن سے پکڑ کر دھکیلتا ہوا باہر لے گیا اور میں بے وکوفوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا مجھے غصہ تو آیا میں ڈسپلن کی پابندی بڑی سختی سے کیا اور کروایا کرتا تھا لیکن منگل سنگھ سندھو مو زور اور سرکش قسم کا بیل تھا یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ بڑے کام کا بیل تھا وہ ہیڈ کانسٹیبل جو گنات کو پچھوارے والے کمرے میں لے گیا میں دروازے میں جا کھڑا ہوا سندھو طاقتوار جسم کا سکھ تھا اس نے ہیڈ کانسٹیبل کو ایسی پٹھخنی دی کہ ہیڈ کانسٹیبل پیٹ کے بل گرا سندھو نے اپنے ایک پاؤں اس کی گردن پر رکھ دیا ملک جی اس نے کہا اس کو میں اسی طرح چھت کے ساتھ لٹکاؤں گا جس طرح انہوں نے جیرے کو لٹکایا تھا اسے چھے فٹ اونچا لے جا کر رسی چھوڑ دوں گا آگے اس کی قسمت ہے کہ زندہ رہے یا جیرے کی طرح مر جائے یا پھر میں اوپر والوں کو بیان دوں گا کہ انہوں نے اس طریقے سے جیرے کو قتل کیا تھا آپ ادھر ہی ٹھہرے میں رسی منگواتا ہوں ذرہ ٹھہر جا منگل سنگھ میں نے کہا میں اسے اسی رسی سے لٹکاؤں گا جس سے انہوں نے جیرے کو لٹکایا تھا اسے اٹھنے دو اے سائی سندھو پیچھے ہٹ گیا ہیڈ کونسٹیبل آہستہ آہستہ اٹھا وہ رسی کہاں ہے میں نے پوچھا اگر وہ رسی برامت کر کے بیان دے دوگے تو ٹھیک ہے ورنہ رسیاں بہت ہیں منگل سنگھ سندھو اس پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا اور میں اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا یہ دراصل ایکٹنگ تھی جو میور منگل سنگھ کر رہے تھے ہیڈ کونسٹیبل جو گنات زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور بول پڑا وہ رسی تو نہیں ملے گی جو گنات نے کہا وہ پھینک دی تھی اور بھنگی کوڑے کرکٹ میں لے گیا تھا میں نے اسی وقت ایک کونسٹیبل کو بلا کر کہا کہ تھانے کی بھنگی کو بلا لائے میں پورا بیان دے دوں گا جو گنات نے ایسے لہچے میں کہا جس لہچے میں ہارا ہوا جواری بولا کرتا ہے آپ میرے بچوں پر رحم کریں اور مجھے سلطانی گواہ بنا لیں وہ تو میں نے تمہیں پہلی کہہ دیا تھا میں نے کہا بیان پورا دو اور شہادت اور ثبوت بھی ساتھ دو اس نے پورا بیان دے دیا جو ہم نے اسے دفتر میں بٹھا کر کلم بند کیا تھا اس کا بیان سنانے کی ضرورت نہیں اس نے انہی باتوں کی اور ہمارے شکو کی تصدیق کی جو میں پہلی سنا چکا ہوں مختصر یہ کہ اس نے تصدیق کر دی کہ سب انسپیکٹر رائے برمن نے تھانے کے علاقے کو اپنی ریاست بنا رکھا تھا اور اس نے اپنے تمام سٹاف کو رشوت خوری اور منمانی کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی میں آپ کو اپنی تفتیشی کہانیوں میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ انگریزوں کے زمانے میں تھانے دار منمانی اور رشوت خوری نہیں کر سکتے تھے پھر بھی کوئی تھانے دار غلط حرکتوں پر اتر ہی آتا تھا لیکن ایک نیک روز وہ پکڑا جاتا اور اسے جرم ثابت ہونے پر اس کی انتہائی سزا ملتی تھی منمانی کرنے والا تھانے دار بہت ہی ڈھیٹ ہوتا تھا اور اسے غیرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی یا اس کا اوپر تک اثر و رسوخ ہوتا تھا رائے برمن کو دونوں فائدے حاصل تھے شراب اور جوئے کیوں سے ایسی لطف پڑی ہوئی تھی کہ وہ عزت اور عبروں سے دسپردار ہو گیا تھا وہ ایک بہت بڑے چاگیردار کا بیٹا تھا کچھ چاگیر انگریزوں کی دی ہوئی تھی اس کے باپ نے انگریزوں کو جنگ عظیم کے دوران وار فنڈ میں چندہ بھی دیا تھا وار فنڈ میں چندہ دینے والوں کو انگریز بہت عزیز رکھتے تھے لیکن انگریز کو اپنا قانون بھی بہت پیارا تھا اس ہیڈ کونسٹیبل نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے محتل شدہ اے ایس آئی نے اور سب انسپیکٹر رائے برمن نے سیٹھ پیارے لال سے رشوت لی تھی اس نے یہ بھی بتایا کہ سیٹھ پیارے لال کو جیرے پر پختہ شک تھا لیکن وہ کوئی ٹھوست ثبوت کی شہادت نہیں دے سکتا تھا اس نے جب رشوت دے دی تو رائے برمن نے کہا کہ جیرے کو بلا کر الٹا لٹکاتے ہیں شاید وہ اقبالی ہو جائے یہ سارا معاملہ ابھی شک میں تھا رائے برمن نے رات کو دیر سے جیرے کو تھانے بلایا محتل شدہ اے اے ایس آئی اور یہ ہیڈ کونسٹیبل رائے برمن کے خاص آدمی تھے اس لئے انہیں اس نے اپنے ساتھ رکھا جگن ناتھ نے اسیزہ رسانی کی تفصیل بیان کی جو جیرے پر آسمائی گئی تھی پھر اس نے بیان کیا کہ اس کے پاؤں رسی سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا تھا اسے جگن ناتھ نے اٹھا کر اوپر کیا تھا اور رسی اے اے ایس آئی نے کھینچی تھی اسے پانچ فٹ سے زرہ زیادہ بلندی پر لے گئے ہیڈ کونسٹیبل نے جیرے کو چھوڑ دیا اور دھر رسی کا دوسرا سرہ اے اے ایس آئی نے کھڑکی کی سلاق کے ساتھ باندھ دیا اور بالے میں سے کنڈا نکل گیا میرے پوچھنے پر جگن ناتھ نے کہا کہ کنڈا دس بارہ منٹ بعد نکلا تھا انہوں نے جیرے کو دیکھا وہ سر سے ننگا تھا دماغ کو بڑی سخت چوٹ آئی تھی اس لئے وہ بے ہوش ہو چکا تھا ان تینوں نے باری باری اس کی نبزیں دیکھی جو آہستہ آہستہ ڈوپتی جا رہی تھی آخر روک ہی گئی اب مسئلہ یہ تھا کہ لاش کو کہاں چھپایا جائے یہ تینوں اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرنے لگے تینوں اس بات پر متفق تھے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ یہ واردات ہوئی ہے لاش اٹھانے کے لیے کونسٹیبلوں کو استعمال کیا جا سکتا تھا ان کے قابل اعتماد کونسٹیبل موجود تھے لیکن یہ معاملہ بڑا سنگین تھا کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا جب دیکھ ہی رہے ہیں کہ خود ہیڈ کونسٹیبل جو اس واردات کا ایک مجرم تھا تمام پردے چاک کر رہا تھا حالانکہ رائے برمن نے اسے بہت عیش کرائی تھی اس ہیڈ کونسٹیبل نے اپنے بیان میں کہا کیا دیرات کے وقت ہیڈ کونسٹیبل نے لاش اپنے گندے پر ڈالی اے ایس آئی کے ساتھ چل پڑا ہیڈ کونسٹیبل کہیں رکھ کر چھپ جاتا اور اے ایس آئی آگے جا کر ادھر ادھر دیکھتا اور اس سے کہتا کہ آگے آ جائے راستے میں اے ایس آئی نے بھی لاش اٹھائی تھانہ کسپے سے ذرا باہری تھا انہیں کسپے میں سے نہ گزرنا پڑا تھانے سے تھوڑی ہی دور ایک گھاٹی اترتی تھی اور آگے کٹا پھٹا علاقہ شروع ہو جاتا تھا اے ایس آئی اور ہیڈ کونسٹیبل لاش کو کسپے سے دور پھینک آئے ہیڈ کونسٹیبل جگن نات نے میں نے اس کونسٹیبل کا بھی نام بتایا جو جیرے کو گھر سے بلانے گیا تھا میں نے اس کونسٹیبل کو اس وردات کے ملزموں کی فیرست میں شامل کر لیا کیونکہ میں نے پہلے روز تھانے کے تمام افراد کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا کہ اس رات جیرے کو تھانے بلائیا گیا تھا یا نہیں سب نے کہا تھا کہ انہیں معلوم نہیں ان میں یہ کونسٹیبل بھی شامل تھا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتان دینا چاہتا ہوں جو گنات نے کہا مجھے شک ہے کہ رہزانی میں جیرے کا ہاتھ تھا یہ شک تمہارے دل میں کیوں پیدا ہوا میں نے پوچھا جیرے کی لاش برامت ہوئی اور ہم نے پوسٹ مارٹم کے لئے بھیچوا دی اس نے کہا رائے برمن نے دکھاوی کی تفتیش شروع کر دی جیرے کے باپ کی اس نے بہت بیزتی کی کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ جیرہ تھانے میں پولیس تشدد سے مرا ہے پھر جیرے کی بیوی کو اس نے بلایا اور اسے بہت دیر اپنے ساتھ رکھا میں نے رائے برمن سے پوچھا تھا کہ اس لڑکی کا رویہ کیا تھا رائے برمن کے الفاظ یہ تھے کہ چڑیا پھنس گئی ہے اس کے ساتھ سودا ہو گیا ہے اس کے بعد لائنوں میں بھی یعنی پولیس لائنز میں معتلی کے دوران بھی میں نے رائے برمن سے پوچھا تھا کہ یہ لڑکی کیا بیان دے گی رائے برمن نے کہا تھا کہ تم اس کی طرف سے بے غم ہو جاؤ مال اس کے پیٹ میں ہے میں نے رائے برمن سے اور اے ایس آئی مہندر یعنی معتل شدہ اے ایس آئی سے بھی پوچھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مال اس کے پیٹ میں ہے مہندر نے ہنس کر کہا تھا کہ رائے برمن کو تم نہیں جانتے کہ کتنا گہرہ آدمی ہے تم بے فکر ہو جاؤ اس کا یعنی رائے برمن کا باپ ہمیں بچانے کے لیے گورنر تک پہنچ رہا ہے جیرے کی بیوی کو معتل ہونے سے پہلے رائے برمن نے پھر کبھی بلایا تھا میں نے پوچھا ایک روز اپنے گھر بلایا تھا اس نے جواب دیا ہو سکتا ہے ایک دو بار اور بھی بلایا ہو تمہارا کیا خیال ہے میں نے پوچھا تم تجربہ کار ہیٹ کونسریبل ہو آپ مجھ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں اس نے جواب دیا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ چڑیا پھنس گئی تھی رائے برمن نے اسے مال کھلایا ہوگا کہ وہ ایسا بیان نہ دے کہ اس کے خامن کو تھانے بلایا گیا تھا میں نے یہ بھی سنا تھا کہ پولیس کپتان کو اس نے یہی بیان دیا تھا کہ اس کے خامن کو تھانے نہیں بلایا گیا تھا غریبوں کی لڑکی ایک تو چند روپے دیکھ کر خوش ہو گئی ہوگی پولیس کا خوف بھی دل پر سوار ہوگا اور تھانندار کی دوستی نے بھی اس کا دماغ پھیر دیا ہوگا میں تو یہی سمجھا ہوں جناب اس ہیٹ کونسریبل نے مجسٹریٹ کے سامنے جا کر بھی اپنے اقبالی بیان کلم بند کر آیا میں نے اس کے ساتھ پکا وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارا سلطانی گواہ ہوگا مجھے امید تھی کہ ڈی ایس پی میرا یہ فیصلہ مان لے گا لیکن وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے میرا فیصلہ رد کر دیا میں نے اسے اپنی تمام کار گزاری اور تفتیش اسی طرح سنائی تھی جس طرح آپ کو سنائی ہے یہ سن کر وہ خوش تو بہت ہوا اور اس نے مجھے داد بھی دی لیکن وہ ہیٹ کونسٹیبل جو گنات کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا سب انسپیکٹر خان اس نے مجھے کہا یہ ہیٹ کونسٹیبل ایک آدمی کا قاتل ہے یہ مت دیکھو کہ مقتول غریب آدمی تھا یا امیر تمہارے پاس شہادت آ گئی ہے اگر تم ٹھیک سے مقدمہ قائم کرنا جانتے ہو تو ہمیں سلطانی گواہ کی ضرورت ہی نہیں ایک قاتل کو ہم کس طرح معاف کر سکتے ہیں اس انگریز ڈی ایس پی کی یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی میں خود بھی کسی کو سلطانی گواہ بنانے کے حق میں نہیں ہوا کرتا تھا اب خود ہی سوچیں کہ ایک آدمی اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ وہ فیلان جرم میں شامل تھا یا جرم میں برابر کا شریک تھا قانون انگریزوں کا ہو یا مسلمانوں کا اپنا اسلامی قانون ہو کوئی قانون مجرم کو معاف نہیں کیا کرتا مجھے خطرہ صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ ہیٹ کونسٹیبل سیشن کورٹ میں جا کر اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے اس کے لئے میں نے یہ پیش بندی کرنی تھی کہ شہادت مضبوط ہوتی ہیٹ کونسٹیبل نے اقبالی بیان زیرے دفعہ ایک سو چونسٹ دے دیا تو میں نے اسے جھوٹا وعدہ دے دیا کہ وہ سلطانی گواہ ہے بیان لینے والے مجسٹریٹ نے اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا میں نے تھانے کی صفائی کرنے والے بھنگی کو بلوایا تھا اسے پوچھا کہ پچھلے کمرے میں ایک موٹی رسی چھت کے ساتھ لٹکی رہتی تھی وہ اس نے دیکھی ہوگی کیا تم جانتے ہو کہ وہ رسی کہاں ہے میں نے پوچھا سرکار کے بچے جیئے بھنگی نے بھنگیوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر خوش آمدانہ لہچے میں کہا وہ رسی موجود ہے میں نے ایک ماشکے کو دے دی تھی پوری بات سناو میں نے اسے کہا وہ رسی تو میں کہاں سے ملی تھی اور یہ بھی بتاؤ ہاں مائی باپ اس نے جواب دیا رسی پچھلے کمرے میں چھت کے ساتھ لٹکی رہتی تھی مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہاں سے کب اتاری گئی کچھ دنوں کی بات ہے کہ تھانے کے آہاتے کے باہر کوڑے کا ڈرم پڑا رہتا ہے میں تھانے میں جھاڑو دے کر کوڑا ڈرم میں پھینکنے گیا تو دیکھا کہ رسی کوڑے میں پڑی ہوئی تھی رسی نہیں سرکار یہ تو رسہ ہے میں نے اسے اٹھا لیا اور گھر لے گیا ایک مسلمان ماشکی جو لوگوں کے گھروں میں پانی ڈالتا ہے مجھے راستے میں مل گیا اور اس نے یہ رسہ میرے ہاتھ میں دیکھا اس نے پوچھا کہ اس کا کیا کرو گے میں نے اسے بتایا کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے اگر یہ تمہارے کام آ سکتا ہے تو تم لے لو اور کچھ پیسے دے دو اس نے مجھے آٹھانے دیئے اور میں نے رسہ اسے دے دیا اس نے یہ اپنے چمڑے کے ڈول میں ڈال لیا ایک گھنٹے کے اندر اندر ماشکی رسے سمیت میرے پاس پہنچ گیا اس طرح رسہ بطور شہادت اور دو مزید گواہ مل گئے بھنگی سے میں نے یہ بیان دلوانا تھا کہ یہ رسہ واردات والے کمرے میں چھت کے ساتھ لٹکا رہتا تھا میں نے عدالت میں جمعہ دار سے یہ بیان دلوانا تھا کہ یہ رسہ کنڈے کے ساتھ لٹکا رہتا تھا اور اس دن دو بار دن کے وقت دو ملزموں کو اس رسے کے ساتھ لٹکا وہ دیکھا تھا میں نے جیرے کی بیوی اور سیٹھ پیارے لال کو تھانے بلوایا سیٹھ پہلے پہنچ گیا لالہ جی میں نے اسے کہا یہ بتائیں کہ آپ نے جیرے پر اتنا بکا شب کیوں کیا تھا میں اسے یہ سوال ہے دو تین روز پہلے پوچھ چکا تھا اب اس لئے پوچھا کہ وہ اپنے اسی بیان پر قائم ہے جب بیان بدلتا ہے میں نے اسی روز آپ کو بتایا تھا کہ صرف جیرے کو معلوم تھا کہ میں وصولیوں کے لئے قصبے سے باہر جا رہا ہوں سیٹھ نے جواب دیا اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے جیرے کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ باپس آتے آتے شام ہو جائے اس لئے وہ پرانے کوئے کے پاس پہنچ جائے اس روز آپ نے میرا پورا بیان نہیں لیا تھا جیرے کا ایک سالہ ہے جو بدماش قسم کا لڑکا ہے وہ دکان میں کبھی کبھی جیرے کے ساتھ آتا تھا جس شام میرے ساتھ یہ واردات ہوئی اس سے اگلے روز وہ دکان پر آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ سنا ہے آپ کل واپس آتے ہوئے لٹ گئے میں نے اسے بتایا کہ اس نے ٹھیک سنا ہے اسے چاہیے یہ تھا کہ میرے ساتھ ہمدردی کرتا اس کے بجائے اس نے مجھ سے اس طرح کی باتیں پوچھنے شروع کر دی کہ آپ نے کسی پر شک لکھوایا ہے یا نہیں اور یہ بھی کہ تھانے والے کیا کہتے ہیں اور وہ کیا کاروائی کر رہے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ جیرہ چپ چپ تھا اور کبھی وہ اپنے سالے کی طرف ٹھڑی آنکھ سے دیکھ لیتا اور کبھی سالہ جیرے کی طرف چوروں کی طرح دیکھ لیتا حضور اتنی عمر ہو گئی ہے اس قسم کے اوچھے اور چھچورے لڑکوں کے چہروں اور نظروں کو تو بھام سکتا ہوں مجھے پکا شک ہے کہ ان دونوں نے مجھے لوٹا ہے میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں ان کے محلے کے دو بڑی عمر کے مسلمانوں نے مجھے بتایا ہے کہ جیرے کی بیوی اور بیوی کا یہ بھائی اس طرح خرچ کر رہے ہیں جیسے انہیں کہیں سے دولت مل گئی ہو اس سیٹ کے ساتھ میری اور ایسائی منگل سنگھ سندو کی بہت سی باتیں ہوئیں تھی جن سے ہم دونوں کے دلوں میں بھی شک پیدا ہو گیا تھا اس تفتیش کے دوران میں نے اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کر لیا تھا کہ جیرے کی بیوی نے کچھ قیمتی کپڑے خریدے ہیں حالانکہ یہ موقع کپڑے خریدنے کا نہیں تھا وہ جوانی میں ہی بیوی ہو گئی تھی اور اب اس کے خامد کا چالیس فہن بھی نہیں ہوا تھا مقتول کے سالے کے متعلق بھی مجھے ایسی ہی رپورٹیں ملی تھی وہ جوہ بھی کھیلتا تھا میں نے یہاں تک معلوم کر لیا تھا کہ دو تین روز پہلے اس نے جوہ میں اتنی زیادہ بازی لگائی تھی کہ دوسرے جواری کچھ حیران ہوئے تھے یہی عادی جواری اور چھوٹے چھوٹے جرائم کرنے والے پولیس کے مخبر بھی ہوا کرتے ہیں میں نے مقتول کے سالے کو بھی طلب کر لیا سیٹ کا بیان ہو چکا تو مقتول کی بیوی کو اندر بلایا جو خاصی دیر سے آئی بیٹھی تھی وہ کوئی خاص خوبصورت لڑکی نہیں تھی لیکن اس میں نوجوانی کی کشش اچھی خاصی تھی اور وہ قبول صورت تھی دیکھو جینا میں نے اسے کہا تمہارے بھائی کو بھی میں نے تھانے بلایا ہے اگر اپنے بھائی کو بچانا چاہتی ہو تو سچ بولو کیا تم نے کپڑے خریدے ہیں اگر چھوٹ بولو گی تو میں اس دکاندار کو تمہارے سامنے کھڑا کر ڈوں گا جس سے تم نے کپڑے خریدے ہیں کپڑے خریدنا کوئی جرم نہیں ڈرے بغیر بتا دو جی ہاں اس نے کہا میں نے دو ریشمی جوڑے خریدے ہیں ابھی تمہارے خامد کا چالیس فہ بھی نہیں ہوا میں نے کہا کیا تم نے دوسری شادی کے لیے یہ کپڑے خریدے ہیں یہ بھی بتاؤ کہ اتنے پیسے کہاں سے لائیں تھی وہ غریبوں کی لڑکی تھی اس نے اتنے پیسے کبھی نہیں دیکھے تھے یہی سے مجھے شک ہوا کہ اس کے ہاتھ میں اتنی رقم آگئی تھی کہ جس نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا میں نے اس کے پاہوں کھارنے کے لیے ایک تیر چلایا تمہارے خامد کو تمہارے بھائی نے قتل کیا ہے میں نے جھوٹ بولا تمہارا خامد قتل ہو گیا ہے اور بھائی تمہارا پھانسی چڑے گا وہ آخر بہن تھی اور یہ اس کا اکیلا بھائی تھا میری توقع کے ان مطابق وہ تڑپ اٹھی اور قسمیں کھانے لگی کہ اس کے خامد کو اس کے بھائی نے قتل نہیں کیا اس نے یہ بھی کہا کہ دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی وہ قسمیں کھاتی رہی اور میں یہی کہتا رہا کہ قاتل اس کا بھائی ہے وہ رو پڑی پھر یہ بتاؤ میں نے پوچھا کہ تمہارے خامد کا قاتل کون ہے میں کیسے بتا سکتی ہوں اس نے روتے ہوئے جواب دیا تم سب کچھ بتا سکتی ہو میں نے دب دبے سے کہا تم جس تھانندار کے پاس آتی رہی ہو اس کی تھاننداری ختم ہو چکی ہے وہ اب تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا سچ بتاؤ کہ پہلے تھانندار کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا تمہیں معلوم تھا کہ تمہارے خامد کو تھانے بلائی گیا ہے میں نے اسے اتنا زیادہ ڈرائیا اور ایسی باتیں کی جو صحیح ثبوت پیش کرتی تھی کہ غریب کی بچی سخت خوف صدہ ہو گئی اور اس نے صحیح بیان دے دیا بیان مختصرا جو تھا کہ اسے معلوم تھا کہ جیرے کو جو بلانے آیا تھا وہ ایک کونسٹیبل تھا وہ وردی میں نہیں تھا میں نے اس کونسٹیبل کو حوالات سے نکلوا کر اس کے سامنے کھڑا کیا تو اس نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہی آدمی جیرے کو بلانے آیا تھا پھر اس نے اپنے بیان میں اس راز سے پردہ اٹھایا کہ جیرے کی لاش کی برامدگی کے بعد رائے برمن نے اس کا بیان دینے کے لیے بلائیا تو اس نے لڑکی کو بہت ڈرائیا اور یہ بھی تاثر دیا کہ رہزانی کا مجرم جیرہ تھا اور مال گھر میں پڑا ہے رائے برمن نے لڑکی کو ڈرائیا بھی اسے لالچ بھی دیا اور اس کے ساتھ دلی محبت کا اصحار بھی کیا اور اس سے منوالیا کہ رہزانی کا سارا مال جیرے کے گھر میں پڑا ہے رائے برمن نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سودا کیا کہ وہ رہزانی کا مال اپنا مال سمجھے اور اگر تحقیقات ہو کہ اس کے خامند کو تھانے بلائیا گیا تھا یا نہیں تو وہ یہ بیان دے کہ اسے تھانے نہیں بلائیا گیا رائے برمن نے اس لڑکی کو اس لیے خرید لیا تھا کہ اس سے پہلے مقتول کا باپ رائے برمن کو کہہ چکا تھا کہ جیرے کو تھانے بلائیا گیا تھا اور تھانے سے وہ زندہ نہیں نکلا رائے برمن کا سودہ کامیاب رہا اس لڑکی نے ڈی ایس پی کو بیان دیا تھا کہ اس کے خامند کو اس رات تھانے نہیں بلائیا گیا تھا یہ تو مجھے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ مقتول کی بی بی اپنے بھائی کی طرح شوکین مزاج ہے اسی شوکینی کے پیچھے اس نے خامند کو ماں باپ سے الگ کر لیا تھا باقی جی میرے اپنی رائے ہے کہ اس نے اپنے خامند کو اپنے فضول خرچوں سے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ خامند رہزنی پر اتر آیا اس لڑکی نے بتایا کہ کچھ رکم اس کے بھائی نے لے لی تھی اور جو زیورات سیٹ پیارے لال سے چھینے گئے تھے وہ اس لڑکی نے اپنے گھر زمین میں دبا دیا تھے اس کا ارادہ تھا کہ کبھی زلے کے شہر میں جا کر بیچ آئیں گے اس کے بعد اس کے بھائی کو بلائیا وہ چونکہ مجرم تھا اس لئے اس کا خوف صدا ہونا قدرتی عمر تھا میں نے اس کے آگے شہادت رکھ دی پہلے تو اس نے انکار کیا لیکن میں اور منگل سنگ اقرار کرانا جانتے تھے یہ اوچھا سا لڑکا تھا تھوڑی دیر میں اقبالی بیان دینے پر راضی ہو گیا اس کے بیان کا اہم پہلو یہی تھا کہ جیرے نے اسے بتایا تھا کہ اس کا سیٹ آج شام کو ماد لا رہا ہے اس کے سالے نے کہا کہ چلو آج شکار مارتے ہیں دونوں نے اسی طرح شکار مار لیا جس طرح سیٹ مجھے سنا چکا تھا وہ بہت دیر بعد واپس آئے اور انہوں نے بڑی خوشی خوشی اس لڑکی کو اس راز میں شریک کر لیا اتنی زیادہ رقم ان کے ہاتھ میں پہلی بار آئی تھی جیرے کی بیوی بہت خوش ہوئی اور وہ سمجھ مال حضم ہو گیا ہے میں دونوں بہن بھائی کو اس مکان میں لے گیا جو جیرے نے کرائے پر لے رکھا تھا دو گواہوں کے سامنے جیرے کی بیوی نے زیورات کی نشاندہی کی اور خود ہی کھوڑ کر کپڑے کی پوٹلی نکال دی اور گواہوں کے سامنے بیان دیا کہ یہ زیورات اس گھر میں کس طرح آئے تھے اور کس طرح زمین میں دبائے گئے جیرے کی بیوی اور سالے نے کچھ بچے کچھ رقم بھی برامت کرا دی اور اس لڑکے نے اقبالی بیان بھی دے دیا اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ دونوں وارداتوں کی تفتیش کامیابی سے مکمل ہو گئی رائے برمن اے ایسائی مہندر اور ہیٹ کانسٹیبل جگن نات کے خلاف قتل کا مقدمہ زیرے دفعہ تین سو دو بنایا گیا تھا میری توقع کیا ان مطابق ہیٹ کانسٹیبل سیشن کورٹ میں جا کر اپنے بیان سے منحرف ہو گیا تھا لیکن شہادت مکمل تھی تینوں کو سزائے عمر قید دی گئی جو اپیلوں کے بعد بھی برقرار رہی رائے برمن کے جاگردار باپ کا اثر و رسوخ بھی کام نہ آیا نہ اس کی دولت اور جاگیر اس کے بیٹے کو بچا سکی جیرے کی بیوی کو ایک سال اور اس کے بھائی کو دو سال سزائے قید دی گئی اور جو کانسٹیبل جیرے کو تھانے لانے کے لیے گیا تھا اسے محکمانہ کا روائی میں سروے سے سبک توش کر دیا گیا تھا لسنرز اس کے ساتھ ایک کہانی کا اختتام ہوتا ہے امید ایک کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئے کہانی کے ساتھ ابھی کے لیے اللہ حافظ